بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ نے اپنی زندگی میں میجک ٹرک تو ضرور دیکھیں ہوں گی وہ ٹی وی میں ہوں یا ریل لائف میں جدوگروں کے ان بہترین فنوں کا ہر کوئی دیوانہ ہوتا ہے کیونکہ جدوگر ایسے کمال کے کارنامے کر دکھاتے ہیں جو بالکل ناممکن ہوتے ہیں توپی کے اندر سے خرگوش نکالنا پانی کے اوپر چلنا ہوا میں اڑنا اور چیزیں غائب کر دینا یہ تو کچھ ہی میجک ٹرک ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرانے اور بورنگ میجک ٹرک نہیں دکھانے والے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے میجک ٹرک بتائیں گے جو آپ نے شاہد ہی پہلے دیکھیں ہوں اور ساتھ ہی ان کے پیچھے کی حقیقت بھی بتائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں ناظرین ایک نظر اس شعب دباز پر بھی ڈالیے جس میں ایک جیتے جاکتے انسان کو نیزے پر لٹایا جا رہا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نیزے کی نوک اس انسان کے پیٹ کو چیر کر دوسری جانب نکل جاتی ہے جس کو دیکھ کر اچھے خاصے انسان کی چیخیں نکل آتی ہیں اس جادو کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی کمر کے ساتھ ایک ایسی بیلٹ بنی ہوئی ہے جس میں اس نیزے کی نوک بالکل فٹ آ جاتی ہے اور پھر انتہائی معمولی حرکت سے اس بیلٹ کی اگلی جانب لگی ہوئی نوک باہر آ جاتی ہے اور دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید نیزہ اس جادوگر کے جسم سے آر پار ہو گیا حالانکہ حقیقتاً یہ محض ایک ٹرک ہے دوستو آپ نے ہیری بوٹر مووی میں لوگوں کو دیوار کے اندر گستے تو دیکھا ہی ہوگا پر ہمارا یہ جادوگر اصل میں بھی اس جادو کو کر سکتا ہے جی ناظرین آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ جادوگر آوڈین میں سے ایک لڑکی کو بلاتا ہے کہ دیوار اصلی ہے یا نکلی اس کے بعد جادوگر کا سایہ ہمیں اندر جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد وہ دوسری سائیڈ سے نکل بھی آتا ہے پر ایسا وہ کر کیسے پاتا ہے آئیں بتاتے ہیں اصل میں جب جادوگر کی اسسسٹنس اس کو اس فریم میں کور کر دیتی ہیں تب بڑی چالاکی سے وہ دوسری طرف سے باہر نکل آتا ہے اور فریم کے ایک سائیڈ ہو جاتا ہے تاں کہ دیکھنے والے اس کو دیکھ نہ سکیں اس طرح جادوگر کو فریم کے دوسری سائیڈ پہنچا دیا جاتا ہے اس طرح دیکھنے والے چکمہ کھا جاتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر دیوار کی ایک جانب سے داخل ہو کر دوسری جانب سے نکل رہا ہے ناظرین آپ نے اکثر ٹی وی میں جادوگروں کو پانی کے اوپر چلتا تو دیکھا ہی ہوگا تو آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر وہ ایسا کیسے کر پاتے ہیں کیا ان کے پاس کوئی جادوی طاقت ہے اگر آپ نے یہ میجک ٹرک کبھی غور سے دیکھی ہوگی تو آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ جادوگر اس جادو کو کرتے ہوئے کبھی بھی صاف پانی پر نہیں چلتے وہ ایسا تالاب یا ایسی ندی چنتے ہیں جس کا پانی تھوڑا سا گندہ ہو اس لیے کیونکہ وہ اصل پانی کے اوپر چلنے کے وجہے پانی کے اندر لگائی گئی کانچ کے پلیٹ فارم پر چلتے ہیں جو گندے پانی میں کسی کو دکھائی نہیں دیتا اس بات کا فائدہ اٹھا کر جادوگر ہمیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوستو آپ نے ایسے بہت سے جادوگروں کو ٹی وی میں دیکھا ہوگا جو بلکل سکون کے ساتھ ہوا میں بیٹھے نظر آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ یہ عجیب و غریب کارنا میں کیسے کر لیتے ہیں دراصل یہ ہوا نہیں بلکہ ایک سٹیل کے فریم کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ان کے کپڑوں کے اندر چھپا ہوتا ہے اور یہ سٹیل کا فریم ان کی اس چھڑی سے جوڑا رہتا ہے جس کو یہ ہاتھ میں پکڑے رہتے ہیں اس ٹرک کو کرنے کے لیے ان کو زیادہ کپڑے پہننے پڑتے ہیں تاں کہ وہ اس سٹیل کو اپنے کپڑوں کے اندر چھپا سکے لیکن ناظرین اس چھوٹی سی سٹیل پر گھنٹوں بہتے رہنا بھی بڑی بات ہے خواتین و حضرات طرح اس کٹے ہوئے جسم کے حامل اس چوب دباس کی بھی شرارتوں سے لطفندوز ہوتے چلیں جسے دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ شاہد اس کے جسم کا نچلا دھاڑ کٹا ہوا ہے اور وہ اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے چل رہا ہے ان حضرت کا معمول ہے کہ یہ اپنے کٹے ہوئے جسم کے ساتھ شہرہ پر آ کر اپنے کٹے ہوئے جسم کے ساتھ معصوم لوگوں کا ڈرا کر ایک بحروپیہ کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ناظرین اگرام اس چوب دباز اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جادوگروں کے برائینام جادو سے ہم اپنی اقلی ویڈیو میں پردہ اٹھائیں گے اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاں کہ ہماری آنے والی مزدار ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ